یورپ اور امریکہ کی معاشی اتجاتی جنگ حساس مراحل میں داخل ہونے والی ہے معاشی امور کے بعض ماہرین کا خیال ہے کہ ٹرمپ نے جو ڈراؤنی اقتصادی کہانی سنائی ہے یورپ اس سے واقعی خوفزدہ ہو گیا ہے اس بات کی دلیل یہ پیش کی گئی ہے کہ اپنے دورے ہندوستان کے موقع پر فرانس کے صدر کی بھرپور کوشش تھی کہ کسی بھی صورت سے اس اُبھرتی اقتصادی طاقت کو یورپ اور امریکہ کی جنگ میں اپنے ساتھ ہمراہ کر لے میکرون نے اپنے سفر سے پہلے امریکہ کی ایک طرفہ معاشی پولیسی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور یورپی یونین سے ڈیماند کی کہ سٹیل اور ایلمینیم پر آئے نئے برامداتی ٹیریف کے بارے میں فوری موقف اختیار کرے اس سے معاشی نیشنلزم ہی کہا جا سکتا ہے جس میں سب کی ہار ہوگی دوسری وجہ جو معاشی امور کے ماہرین نے پیش کی ہے وہ ہے جاپانی وزیر اقتصاد کا دورہ یورپ اور یورپی یونین کی ٹریڈ کمیشنر سے ملاقات اس ملاقات کے بعد یورپی کمیشن کے نائب سربراہ نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے سٹیل اور ایلمینیم کی درامدات پر ٹیکسوں کو بڑھایا تو یورپی یونین اس کے خلاف عالمی تجارت کی عدالت میں کیس درج کرائے گی یورپی یونین نے متحد ہو کر امریکہ کا مقابلہ کیا ہے امریکی مصنوعات کے خلاف سنجیدہ رد عمل ظاہر کیا جائے گا البتہ اس اقدام کے عملی ہونے تک ابھی کافی وقت باقی ہے ماہرین کا خیال ہے کہ امریکہ اور یورپی یونین کے معاشی جنگ ایسا مسئلہ ہے جس میں ٹرمپ کے دورے صدارت کے اختتام تک یورپی یونین الڈھا رہے گا